ناداروں کو علم کے موتی آقاد المودیے یا رب لکل الحمد کما ینبغی لجلال وجہیك وعظیم سلطانی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی اسلام علیکم پیارے بچوں بچوں آج جو ہم حدیث پڑھیں گے اس کا موضوع ہے جو انسان لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کریں گے بچوں ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے تو راوی حدیث کا تعرف پڑھتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہو ہیں اور حضرت جریر بن عبداللہ نے آخیر اہد رسالت میں اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال سے چھ یا سات ماہ قبل مشرب با اسلام ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہو سے تقریباً سو حدیث مروی ہیں ان میں سے آٹھ متفقن علیہ کی ہیں ایک امام بخاری اور سات امام مسلم منفرد ہیں حضرت جریر رضی اللہ عنہو کو حسن سیرت کے ساتھ کمال درجہ کی حسن سورت عطا کی گئی تھی اتنے وجیح اور خوبصورت تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ یوسف ہیں یعنی جتنی اللہ تعالی نے ان کی سیرت اچھی کی تھی اتنی ان کی سورت بھی اچھی تھی اب ہم حدیث پڑھتے ہیں عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحم اللہ اس کا درجمہ یہ ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو انسان لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کریں گے آئیے بچوں اب ہم اس حدیث کے معانی الفاظ پڑھتے ہیں من جو لا نہیں نہیں یرحم رحم کرے گا اناس لوگ یرحم ہو رحم کرے گا اس پر اللہ اللہ تعالی اب ہم اس حدیث کی تشریف پڑھتے ہیں یعنی ہم شرح حدیث پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی پوری زمین پر حدر و انصاف قائم کرنے کے لئے پوری انسانیت میں سے مسلمانوں کو چنا اور اسلام بھی ایک ایسے معاشر کو قائم کرنا چاہتا ہے جس میں شفقت رحم دلی حمدردی جیسے عظیم اقدار موجود ہوں اور وہی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت خاص کر دی ان لوگوں کے لئے کہ جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک حدیث میں وعید بھی سنائی گئی ہے ان لوگوں کے لئے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے ہیں یعنی یہ دو کنڈیشن لگا دی گئیں کہ جو انسان لوگوں پر رحم کرے گا تو اللہ تعالی بھی اس پر رحم کریں گے اور جو انسان لوگوں پر رحم نہیں کرے گا تو اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کریں گے آپ دیکھیں کہ بہت سارے سے واقعات ہیں جن میں اللہ تعالی کی رحمت کا عظیم مظہر اور اس کی جو رحمت کا مطلب تو یہی ہے کہ شفقت حمدردی رواداری اور کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس لئے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میری جو یہ صفت رحمیت ہے وہ میں اپنے بندوں میں بھی دیکھوں ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو سنایا تھا میں آپ کو بھی سنانا چاہوں گی اور آپ دیکھی گا کہ اس میں اللہ تعالی کی رحمت کا کتنا عظیم مظہر ہے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے وہ گناہ کرتا گیا لیکن اس کو کبھی خیال نہیں آیا لیکن ایک وقت ایسا آیا 99 قتل بہت بڑی بات ہے لیکن اس کو اس وقت بھی خیال آیا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دیں گے یہ خیال آتے ہی وہ ایک شخص کے پاس گیا ایک عابد شخص کے پاس بچوں عابد کہتے ہیں جو شخص بہت زیادہ عبادت کرتا ہو تو اس نے اس عابد انسان سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں کیا اللہ تعالی مجھے معاف کر دیں گے تو شخص نے کہا کہ تم نے اتنے گناہ کی ہیں تم نے 99 جانے جو ہیں وہ ضائع کی ہیں اللہ تعالی تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے تم بہت گناہ گار ہو تو اس شخص نے کیا کیا جس نے 99 قتل کیے تھے اس نے اس شخص کا بھی قتل کر دیا اس طریقے سے کیا ہوا کہ اس نے 100 قتل کر لیے پھر بھی اس کے دل میں یہ لگن تھی کہ میں کسی ایسے شخص کے پاس چاہوں جو مجھے صحیح رہنمائی کرے میری تو وہ پھر ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور اس عالم سے وہ پوچھتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دیں گے تو وہ عالم تھا اور یہاں دیکھیں ایک بات ہے کہ عابد اور عالم میں فرق ہے ہاں عبادت کرنے والا بھی اللہ تعالی کو بہت پسند ہے لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ علم بھی ہونا ضروری ہے اس لئے بعض احادیث میں عالم کی بہت فضلت بتائی گئی ہے بہرحال تو یہاں انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالی مجھے معاف کر دیں گے میں نے اتنے گناہ کیوں اور 100 قتل کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ تعالی تو بہت معاف کرنے والے ہیں اور یہ کہا کہ فلاں بستی ہے تم اس طرف جاؤ وہاں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں تو وہ شخص پھر اس بستی کی طرف یعنی جہاں وہ نیک شخص رہتا تھا اس طرف چلنے لگا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا اب وہاں پر اس کی روح قبض کرنے کے لیے دو جنت کے فرشتے بھی آگئے یعنی جنت میں لے جانے والے اور دو دوزخ میں لے جانے والے فرشتے بھی آگئے اور روایت میں آتا ہے کہ باقیدہ ان فرشتوں کے درمیان یہ اس بات پتہ نازع ہوا کہ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح ہم لے کر جائیں گے جبکہ دوزخ کے فرشتوں نے کہا کسے ہم لے کر جائیں گے کیونکہ یہ بہت گناہ گار تھا اس نے سو ختل کی جبکہ جنت کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ اس کے دل میں نیکی کا خیال تو آیا تھا تو پھر انہوں نے یہ بات اللہ تعالی کے آگے پیش کی تو اللہ تعالی نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اس زمین کو ناپو اگر وہ شخص اس نیک بچتی کے قریب ہے تو وہ جنت میں جانے کا مستحق قرار دے دیا جائے گا اور اگر وہ اس زمین سے دور ہے تو پھر دوزخ کے فرشتے اسے لے کر جائیں گے اور پھر اللہ کی رحمت کا عظیم اظہر دیکھیں جبکہ وہ شخص اس زمین سے جو بہت دور تھا بھی اس بچتی سے بہت دور تھا لیکن اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اس کو اس بچتی سے بہت قریب کر دیا اور جب فرشتوں نے ناپا تو وہ ظاہر سی بات ہے اس بچتی کے قریب ہو گئے تو جنت کے فرشتے اسے لے کر گئے یعنی اس بات سے کیا ثابت ہو اس واقعے سے کہ اللہ تعالی کتنے رحیم ہیں کتنے رحمان ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک ایسے شخص کو معاف کر دیا جس نے سو قتل کیے تھے لیکن آج ہم معاف نہیں کرتے ہیں ایک اور بات کہ خاص طور پر بعض لوگ اپنے نوکروں پر اور جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں ان پر رحم نہیں کرتے ہیں جبکہ اسلام نے کسی بھی انسان کے ساتھ برا سلوک کرنے کو بہت ناگوار جانا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہا کہ کہ اے لوگوں میں نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے تم سب ایک ہی ہو اور میں نے قبائل کہا گیا نا میں نے جو یہ قبائل اور یہ قومیں اس لئے بنائی ہیں لتعارفو تاکہ تم ایک دوسری کو جان سکو پہچان سکو صرف تمہاری پہچان کے لئے تمہاری رنگت وہ نسلوں میں فرق کیا گیا لتعارفو تاکہ تم ایک دوسری کو پہچانو سب انسان برابر ہیں کوئی انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر دوسرے انسان کی تحقیر نہیں کر سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے اور اسلام کا خمیر محبت ہے ایک بات آپ یاد رکھئے یہ والی بات کہ اسلام کا خمیر محبت ہے اسی طرح سے کوئی انسان کسی پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے اور اسلام تو سراسر امن وہ مساوات کا دین ہے جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور گلامی کے تصور کو مٹایا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انم المؤمنون اقفتن فصلہو بین اخوائکم کہ تمام مومن جو ہیں آپ آپس میں بھائی ہیں تو تم اگر ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جائے تو ان کی صلح کروا یعنی بعض لوگوں کا کردار اس میں مصبت ہوتا ہے بعض کا منفی ہوتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور یہ کہا کہ پس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو یعنی اگر اللہ نہ کرے ان کی آپس کی رنجش ہے تو اس کو برہانی کی کوشش نہ کرو بلکہ ان کی صلح کرا دو اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کا خمیر بھی یہی رکھا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اسلام کا خمیر محبت ہے اور اسلام دراصل رحمت ہمدردی شفقت اور اخوت جیسی تعلیم دیتا ہے اور سب سے پہلے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین میں عدل و انصاب قائم کرنے کے لئے اسی لئے مسلمانوں کو چنا ہے جیسا ہے کہ قرآن پاک کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکہ تو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں پڑھا ہوا شہتیر نظر نہیں آتا ہے یعنی دیکھئے آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم اگر کسی سامنے اپنے سے سامنے علی شخص کے اندر کوئی ذرا سی برائی دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بہت بڑی برائی لگتی ہے اور ہم اس کو گنوانا شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات کسی کا دل بھی دکھا دیتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں اور اسی سے انتعلق امام بسری رحم طرح لے ایک دعا کیا کرتے تھے وہ دعا کیا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان پر رحم فرمائے جو انسان اپنی کمی کو فوکس کرتا رہا اتنا کہ لوگوں کے عیوب نظر نہیں آئے یعنی انہوں نے اس انسان کی لیے دعا کی رحم کی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان پر رحم کریں کون جو انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے اور اتنا دیکھتا ہے کہ اس کو لوگوں کی غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیاں اتنی دیکھتے ہیں کہ اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں جبکہ یہ ہمارے اسلاف تھے دیکھیں ان کا کردار کیا تھا کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان پر رحم کریں جو اپنی کمی کو فوکس کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے میرے ایمان میں کتنی کمی ہے یعنی دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے اور تمام انسانوں پر رحمت اور شفقت اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت سے پیش آتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے دنیا میں لاکھوں نہیں کروروں ہیں پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا بہترین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت رحم دل تھے کیونکہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث میں ہمیں بھی کہا ہے کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کریں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بات سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے اور اپنی امت کے لوگوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ تم اپنے اہل میں شفقت سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ پرا سلوک نہ کرو اور یہ بھی کہا کہ میں تم سب میں اپنے اہل پر سب سے زیادہ اچھا ہوں یعنی میں اپنے اہل و احیال سے بہت اچھا سلوک کرتا ہوں کیونکہ اسلام سے پہلے جو غیر مسلم تھے کفار تھے ان کا رویہ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ اپنی بچیوں کے ساتھ بھی بہت ناروہ تھا اور اگر آج ہم بھی وہی سب کام کرنے لگیں گے تو ہمیں اور ان جاہل کفار میں کیا فرق رہ جائے گا کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اتنا بگرتا جا رہا ہے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ پر عمل نہیں کرتے اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے تمام لوگوں سے رحمت سے پیش آنا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک سمجھتے ہیں تو پھر بھی ہمیں دوسرے لوگوں کو حقیر نہیں جانا چاہیے ان سے بورے طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ مبارک یہی تھا جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آتا ہے دور سے اس کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے اور یہی عمل مسلسل تین دن رہا کہ اس کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ اب جو یہ شخص آئے گا وہ جنتی ہے تو ایک صحابہ فرماتے ہیں یہاں پر ایک صحابہ کہ میں نے سوچا کہ اس شخص کے اندر ایسی کون سی بات ہے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے کیونکہ صحابہ کرام یہی چاہتے تھے کہ ہم بھی وہ عمل کریں کہ جو اللہ کو پسند ہو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو تو انہوں نے کیا کیا کہ اس شخص کے پاس کہے اسے کہا کہ میں ساتھ کوئی مسئلہ ہے میں تین دن تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اس شخص کے پاس وہ صحابی تین دن مسلسل رہے انہوں نے دیکھا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی تحجت میں بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتے ہیں پھر ایسا کون سا عمل ہے ان کے اندر کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جنتی ہے تیسرے دن وہ صحابی جانے لگے اور ان سے پھر یہ بات کہہ دی کہ میں اس لیے تمہارے پاس آیا تھا تاکہ دیکھوں کہ تمہارے پاس ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں میں اتنا نیک تو نہیں میں ایسا کوئی عمل نہیں کرتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک وہ جانے لگے تو ان صحابی نے کہا اچھا آپ رکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں ویسے تو میں اتنا نیک نہیں ہوں حالانکہ صحابہ کرام کی عامال تک ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کے اندر تکبر اور یاکاری نہیں تھی اس لیے یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اتنا نیک نہیں ہوں پھر انہوں نے کہا کہ میں بس ایک کام کرتا ہوں وہ یہ کہ رات کو سونے کے لیے جب میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تب میں یہ سوچتا ہوں اور یہ بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا یا جنہوں نے مجھے برابلہ کا یا جنہوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا سیادتی کی میں ان تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں یعنی اپنے دل کو میں بغز اور کینے سے پاک کر کے سوتا ہوں یعنی دیکھیں کتنی اچھی بات ہے پھر ان کو نیند بھی کتنی سکون کی آتی ہوگی اور آج ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم جب سوتے ہیں جب ساری باتیں یاد آتی ہیں اس نے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا فلان شخص نے مجھے یہ کہہ دیا میرا دل دکھایا جبکہ اس شخص کے اس عمل سے کہ وہ رات کو سوتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ جس نے برا سلوک کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کیا یعنی اللہ کے خاطر معاف کر رہا ہوں میں ان سب کو کیوں تاکہ اللہ تعالی بھی ہمیں معاف کریں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر تم لوگوں پر رحم کرو گے تو میں تم پر رحم کروں گا دیکھیں ان کے اس عمل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبریں سنا دی کتنا آسان کام ہے اگر ہم بھی آج یہ کر لیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچے ہیں یعنی جو ہماری باطنی بیماریاں ہیں ظاہری بیماریاں تو ہماری جو ظاہری بیماریاں ہیں ان کا علاج تو ہر ڈاکٹر کے پاس ہے لیکن جو ہماری باطنی بیماریاں ہیں ہمارے اندر کے جو بیماریاں ہیں اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنوں پر عمل کر کے ہی ہے ہم بھی جب رات کو سوئیں ایک کام میں آپ کو بھی آج بتا رہی ہوں کہ ہم بھی ایک کام کریں کہ رات کو جب ہم سوئیں تو ہم یہی سوچیں کہ ہم نے ان تمام لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو پھر دیکھئے کہ آپ کے نین بھی بہت پر سکون آئے گی اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں ہم لوگوں کو دکھانے کے لئے کام نہیں کر رہے پچھو اب ہم اس حدیث کا راہ عمل پڑھتے ہیں سب سے پہلا راہ عمل یہ ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کریں گے دوسرا راہ عمل یہ ہے جو لوگوں پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں گے تیسرا راہ عمل یہ ہے رحمت و شفقت مسلم معاشرے کی بقعہ کے لیے اشد ضروری ہے چوتھا راہ عمل یہ ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں تو ان کے بندوں کے ساتھ بھی رحمت اللہ عنہ سلوک کریں بچوں مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ حدیث بہت غور سے سنی ہوگی اور اس پر عمل بھی کریں گے ہاں اگر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں آج سے آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درجہ زیل پتے پر اپنے آرڈرز بے ذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں انچارج کیو ٹی وی ڈی ون ٹو زیرو سائٹ کراچی پاکستان ای میل اڈریس qcampus at arydigital.tv ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیئے موسیقی موسیقی اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد ساتھ سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے موسیقی 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 موسیقی